جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیر یہ سے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر جو حملہ کیا گیا آج لانگ مارچ میں کنٹینر پر پورا کی پورا برس جو ہے وہ مار دیا گیا اور ایک نہیں دو حملہ آور تھے جو حملہ آور پکڑا گیا ہے اس نے جو بیان دیا ہے اور جو تحقیقاتی ادارے اس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ جو جواب دے رہا ہے بظاہر وہ یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ جی اس کو ناراضی تھی عمران خان پسند نہیں تھا مہا آزان ہوتی ہے اور یہاں شور کرتے ہیں یعنی کہ ناج گانا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس نے خود فیصلہ کیا اچانک سے یہ فیصلہ کیا اور اس نے آ کر عمران خان پر حملہ کر دیا لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ آخر اگر یہ اس کا انڈویجول فیصلہ تھا تو اس کو دوسری مدد کہاں سے آئی دوسرا جو کلاشن کوف تھاما ہوا نوجوان تھا وہ پھر کیسے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا یہی بات نہیں بلکہ یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک عام آدمی جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے گھر کے سامنے سے گزرے گا اور وہ ناج گانا کر رہا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ اس کو کلاشن کوف کس نے فراہم کی اس کو پسٹول کس نے فراہم کی اس وقت اس کے پاس گولیاں کیسے آئیں اور پھر دوسرا یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر ایک عام شہری ہے ایک کارکن بھی اپنی جو قیادت ہوتی ہے اس کے قریب نہیں پہنچ پاتا کنٹینر کے قریب وہ کیسے پہنچا یقینی طور پر یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جو بظاہر ویڈیو کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے لگ یہ رائے کہ وہ کافی نہیں ہے اس معاملے کے اندر اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مزید تحقیقات درکار ہوگی کیونکہ جس طریقے سے وہ بیان دے رہا ہے سادہ آدمی لگ رہا ہے اور یہ ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کراچی سے جو ایمینے ہیں عالمگیر خان ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے اور عالمگیر خان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک انڈویجویل اس کو ایک لیڈر سے نفرت ہوئی کسی بھی بنیاد کے اوپر سیاسی طور کے اوپر یا ویسی اس کو نفرت ہوئی کی قیزان ہو رہی ہے جو اس نے ابھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کا میں نے پورا سٹیٹمنٹ سنا ہے اس سے وہ سوال کیا جا رہا ہے لاو انفورسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان پر فائر ہی کیونکہ آپ کا انفراد بھی فیصلہ تھا دیکھئے یہ اس طریقے سے لوگوں کو تیار ماضی کے اندر کیا جاتا رہا ہے بین عزیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی اٹیک ہوا کس نے کیا کس نے نہیں کیا آج تک اگر پکڑا بھی جاتا تو سامنے کوئی چیز آنی نہیں تھی جس نویت کا یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے یہ ناکافی ہے میرا خیال سے اس کو مزید پروب ہونا چاہیے اور پھر یہ پروب یعنی کہ تحقیقات کے لیے اس کا دارے کار ان لوگوں سے شروع کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور فیصل بابڈا جن کی پریس کانفرنس ہوئی اور فیصل بابڈا نے یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پتا تھا سینئر صحافیوں کو پتا تھا پولٹیشنز کو پتا تھا کہ آج کی ایک دھوہ دھار پریس کانفرنس ہونی ہے اور فیصل بابڈا نے کرنی ہے پھر ایک سب سے بڑا اہم سوال یہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن اپوزیشن کو تو وہ ویسے نہیں دکھاتا اسمبلی کے اندر کرنی کترانے کی کوشش کرتا ہے لیکن عام پریس کانفرنس کو تو بالکل نہیں دکھاتے بڑا سوال یہ نشانی ہے کہ فیصل بابڈا کی پریس کانفرنس کس طرح برائے راز پی ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ ارینجمنٹ کیا گیا تھا پہلے سے اور سب کو پتا تھا اگر فیصل بابڈا نے یہ بات پہلے سے کہہ دی تھی تو فیصل بابڈا تو نجومی تو نہیں تھے یقینی طور پر فیصل بابڈا کو پتا ہے کہ کس نے کہاں سے کون سی چیز کرنی ہے یا انہیں بتائی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر عمران خان پر اٹیک ہوا ہے تو اس تحقیقات کو نہ صرف جو گرفتار ہونے والے ملزمان ہیں ان تک بلکہ ان کے جو سہولت کا جو کہ وہاں موجود ہوں گے یقینی طور پر یہ دو لوگ نہیں ہوں گے ان کے پیچھے ان کے پیچھے پوری کمک ہوگی جنہوں نے نشاندہی کرنا آگے پہچانا عمران خان تک کنٹینر تک پہچانا اور ایک ایسے مقام پر آ کر اگزیکٹیل فائرنگ کرنا یہ جب بھی دنیا بھر کے اندر اس طرح کے جو ریلیز جلسے جلوس یا اس قسم کی جو مارچ ہوتے ہیں اس میں بقاعدہ پلاننگ کرنے والے سہولتکار اور وہاں ان کو لوجسٹک سپورٹ دینے والے ہر ایک کٹیگری الگ ہوتی ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری مختلف ہوتی ہے تو عمران خان پر جو اٹیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کی جو باقی لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہیں ایک کارکن کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے آپ کے علمے ہوگا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی پہلے کارساز کراچی کے مقام پر ان کے اوپر دو بلاسٹ کیے گئے اور بترین صورتحال وہاں پر ہوئی اور سیکڑوں جو درجنوں جو کارکنان ہیں پیپس پارٹی کے وہ وہاں پر شہید ہوئے لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ وہاں پر بائیفاظت وہاں محفوظ رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی لیکن پھر آپ کو پتا ہے لیاقت باق میں ان کے ساتھ راول پنڈی میں کیا ہوا وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی تو عمران خان ظاہر ہے کہ اس وقت اگر ان کی زندگی محفوظ ہوئی ہے جیسے کہ انہوں نے ٹوٹ بھی کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی اور میں مزید جو میرے اندر طاقت ہے وہ آئے گی اور میں بھرپوری انرجی کے ساتھ جس مقصد کے لیے نکلا ہوں اس مقصد کو میں نے حاصل کرنا ہے لیکن عمران خان کے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہسٹری ہے پاکستان کی لیاقت علی خان سے شروع ہو جائے لیاقت علی خان کو بھی بلکل اسی طرح سے بتانے والے جو ہسٹری ہے کہ ایک عام آدمی نے گولی مار دی سید اکبر نے اور سید اکبر افانیسان سے تعلق تھا انڈیا سے اس کے رابطے تھے فنا تھے لیکن جس نے اس کو مارا سید اکبر کو فوری طور کے اوپر جو ہے گولی ایک پولیس والے نے مار دی پھر پولیس والا بھی غائب ہو گیا پھر اس کی ترقی ہیں آپ کو ہسٹری اگر سمجھیں تو آپ کو اس نویت کے اتنے بڑی جو سیاسی قدر آورد شخصیات ہوتی ہیں ان کے مرڈرز یا ان کے پر جو اٹیک ہوتے ہیں کبھی بھی سامنے حقائق آتے نہیں ہیں کیوں نہیں آتے میرے خیال ہے آپ کو ہی پتا ہے عمران خان جس مشن کے لیے نکلے یقینی طور پر ان کی جان وہ اپنی جان عطیلی میں لے کر نکلے ہیں اور جس مقصد کے لیے نکلے ہیں ابھی ات سے چند لمحات قبل جو عمران خان نے ایک بیان جاری کیا ہے پھر فیصل جو خود زخمی ہوئے ہیں سینیٹر فیصل ہیں انہوں نے خود بیان دیا کہ عمران خان قدرے اس لیے محفوظ ہیں کہ عمران خان پہلی چیز تو یہ کہ ٹانگ میں گولے لگی ہے فوری طور پر طبیعی امداد دے دی دوسری چیز یہ کہ عمران خان کی چونکہ فٹنس زیادہ اچھی ہے تو اس وجہ سے وہ سروائب کر گیا ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی اور اس طریقے سے وہ محفوظ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دیا اور وہ ایک جان کا خطرے والی کنڈیشن سے نکل گئے ہیں لیکن جو دیگر جو قیادت ہے پی چی آئی کی ان کی جانوں کو ابھی بھی خطرات لاگ ہیں دوسری طرف ایک بڑا سوالی نشان جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اس یہ جو قاتل ہے مویجنہ طور پر جو پکڑا گیا ہے اس کے بیان کے اندر حقیقت نظر نہیں آتی اگر اس کو کسی نے پورا کی پورا سمجھا کر بھیجا ہو کہ اگر خدا نہ خاص سے تم پکڑے جاؤ تو تم نے یہ کہنا ہے اور اگر تم سے یہ سوال ہو تو اس کے جواب میں یہ کہنا ہے تو عام طور کے اوپر جب اس طرح کے معاملات میں کسی کو بھیجا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں تو یقینی طور پر یہ بیان ناکافی ہے کہ جی وہ انڈویجو لائے پھر اس کو یہاں تک لوجسٹک سپورٹ کس نے دی پھر اس کو کلاشن کوف کس نے دی جس کے بعد ٹی ٹی تھی اس کو ٹی ٹی کس نے دی تو بڑے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے پھر یہ کہ فیصل بابڑوں کیسے معلوم تھا پہلے سے کہ یہ خون علود ہوگا یا شب خون مارا جائے گا یا لوگ مارے جائیں گے قتل عام ہو جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں ان کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں میچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی کی رائے کا اظہار زور کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جل ملیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ ریفیرز وید بلال اور نئی کچھ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائے کرم سبسکرائب ڈیوی شیئر لائک اور بیل ایکن کلاس پرس کیجئے گا خدا حافظ